حسین و منی و آنا من الحسین حسین و منی حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اپنے جو ہے وہ گاندوں پہ سوار کیا ہوا ہے سوار دیکھیں سواری دیکھیں موبائلہ میں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں کہا تم اپنے اولاد کو لے کریں اب نا آنا اب ناؤکم حسنین آ رہے ہیں اتنا سب دیکھنے کے باوجود کیا ہوا لوگوں کو کہ کربلا میں رسول کے نواسے کے ساتھ کیا کیا یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا وچوات ہیں کون سے ایسے حوامل ہیں فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے انسان یہاں پہنچ جاتا ہے یہی سب سے بڑا خطرہ ہے انسان کے اندر مجھے انسان اپنے رابطوں کو چیک کریں اپنی زندگی میں خب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہی سفر دائے کرنا ہے کہ کیوں لوگ انبیاءوں کے مقابلے میں آ گئے کیوں حضرت ابراہیم آگ اتنی دھیکائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو آگ میں جھوکا گیا دور سے اتنی آگ کیا وجہ ہے کیوں ایک شخص کے لیے پوری حکومت کی مشینری کام کر رہی ہے کیوں ایک شخص تو ہے کیوں کیوں یہاں پورا فرعون ایک موسیٰ کے بیچے ہے ایک موسیٰ کیوں ہے یہ سوچنے کی بات ہے کیا وجہ تھی فرعون جس کی تنی بڑی اپنی آپ دیکھ آج تک احرام مصر انسان پریشان ہے انسان نے بنائے کیسے کیسے پت بھی تنہیں بھاری پتھر ناؤ زمانے میں لفٹ ہے آج وہ بھی نہیں اٹھا سکتی انسان کیسے لے کے کیا ہے وہ بادشاہ پھر بھی اس کو موسیٰ سے مشکل ہے کیا ہے یہی سمجھنا ہے کہ جب اللہ ہدایت کے لیے ولی کو بھیجتا ہے تو ایک دوسری طاقت ایک دوسری لشکر جسے جنود شیطان اور جہل وہ اس کے مقابلے میں آتا ہے اور یہ ہر دور میں ہے ہر دور میں ہے آپ تاریخی باتیں کریں تاریخی چیزیں کر کے گھر چلے جائیں آپ کو کمپیر کرنا پڑے گا کہاں گئے وہ لوگ جو رسول کے مقابلے میں تھے کہاں گئے سب مکس ہو گیا ہم چند چیزیں انسان اپنے آپ سے چیک کرے کیونکہ بہرحال ہماری جمہداری ہم خود ہیں پاسٹ میں جو ہوا ہمیں اس کو بیان کرنا ہے لیکن ہمیں آگے کی طرف جانا ہے قوم کو معاشرے کو آگے جانا ہے کیوں کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ہم اس زمین کو اس کے اصلی وارث کی طرف پلٹائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اصلی وارث زندہ ہے بہرحال اس سے فرق و مذہب کے اندر وہ وارث پیدا ہوگا یا کوئی بھی دیفنیشن لیکن وارث ایک ہی ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کیونکہ کربلا پہنچنا آسان نہیں ہے وہ بھی امام کے ساتھ پہنچنا تو یہاں پر ہم اپنے آپ کو بسے دیکھیں کہ چند رابطے ہیں انسان کو اس کو چیک کرنا ہے پہلا رابطہ اس کا اپنے آپ سے ہے پہلے وہ اپنی ذات اپنے نفس میں دیکھے دیکھے کہ خود وہ کیا ہے اپنے ساتھ انسان کتنا سنسیر ہے جو آدمی اپنے ساتھ صحیح نہیں ہے دوسرے کے لیے کیسے ہی ہوگا جسے اپنا خیال نہیں ہے دوسرے کہاں خیال کرے گا اچھا وہ خیال کیسے کرے گا میں اپنے آپ سے اپنا رابطہ اپنے آپ سے کمیونکیشن کا دور ہے آپ جانتے ہیں دنیا ابھی کمیونکیشن پر ہے اور بغیر کمیونکیشن کے دنیا چل نہیں سکتی ہے اسٹم یہ سب آئی ٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ موبائل یہ فائیو جی نیٹورک یہ فائیور آپٹیکس شیٹلائٹ یہ سب کیا ہے کمیونکیشن ہے نا ایک خطے سے دوسری جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ ایک شخص دوسرے شخص سے ایک آفیس دوسرے آفیس سے ایک ملک دوسرے ملک یہ نہیں کمیونکیشن ہمیں ایک دوسرے سے کمیونکیشن ختم ہو جائے ماسٹرہ ڈیٹ ہو جائے گا پہلے زمانے میں لوگ زبان پہ اعتبار کرتے تھے اگلے ہفتے اتنے بجے آ جانا ابھی تو آدھا گھنٹے میں لوگ اعتبار نہیں کرتے کہ بولو ابھی آ جائے گا نہیں بہانہ بہانہ بنا لیں گے کیوں کمیونکیشن اس کمیونکیشن کے دور میں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی ساری اپلیکیشن بھی ہوں انٹرنیٹ بھی بہت اچھا ہو کیوں کہ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے سکرول کرتے رہے ہیں ہم لوگ فیس بک یوٹیوب سب کچھ انسٹراغرام سب کمیونکیشن پانچ ہزار دوست مولانا صاحب کے میلین فالورز کمیونکیشن لیکن خود اپنے آپ سے کمیونکیٹ نہیں کر رہا ہے فیک فالورز فیک فالورز دکھانے کے لئے فیک فالورز وہ خریدتے ہیں کمپنیاں خریدتے ہیں اپنے آپ سے رابطہ کیسا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے سٹیٹس اللہ کو دکھانے کے لئے میرا اپنا سٹیٹس کیسا ہے تو کیا میں اپنے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں کیسے دوں میں اپنے آپ کو محاصبہ ہر روز چیک کرے میں نے آج کیا کیا اچھا کیا روایات میں اچھا کیا خدا کا شکر کرے غلط کیا استغفار کرے پھر کل نہیں کروں گا اپنے آپ سے رابطہ کرے خب میں کیوں اپنے آپ سے رابطہ کروں ودیس ہے فَقَدْ عَرَفَ نَفْسَ عَرَفَ رَبَّا جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی جو اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری اپنی شناق نہیں انسان کی اسے اپنی معرفت نہیں ہے خدا اسے کیسے کہہ رہا ہے خدا انسان کو بنا کر خود تبارک اللہ خود انسان کو بنا کر خدا جو ہے وہ کشورہ خدا نے ایسے نہیں بنایا بغیر حدف کے بغیر خدا کہتا ہے میں نے پتوں کو بغیر حدف کے نہیں بنایا انسان کو کیسے بنایا اشرف المخلوقات ہے اب اس میں انسان کا فرض نہیں بنتا وہ اپنے بارے میں سوچے صحیح جا رہا ہے صحیح چل رہا ہے صحیح چیزیں ہو رہی ہیں اس کی بیلنس ہے نہیں ہے دنیاوی سسٹم میں آپ کے چیک بھی ہوتے ہیں آپ کے پیپر بھی ہوتے ہیں آپ کے کوارٹر ایکزیمز ہو گئے آپ کے میڈ ٹم ہو گئے فائنل کیوں چیک کرتے ہیں بچہ صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا ساری چیزیں صحیح ہیں کہ نہیں صحیح ہیں اچھا ہسکول ہوتا ہے چیک کرتا نہیں ہوتا جانے دیتا ہے وہ ایک ایتھلیٹ جس کو پورے سال بعد کسی میریتھن میں حصہ لینا ہوتا ہے وہ پورا سال دوڑتا ہے پورا سال جو اس کو دیکھتا ہے وہ سکتا ہے کہ بھئی کیوں دوڑا ہے ابھی کیوں دوڑا ہے دیکھنے والے کو عجیب سا لگتا ہے لیکن اس کا مقصد بہت دور ہوتا ہے لیکن نے اسے بتا ہوتا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سے دوڑنا ہے میرا زندگی کا اصل حدف اصل کائنات کا حدف آخرت ہے اصل زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوگی حدیث ہے پہنم بکر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں